نسار فیری چہل پہل پر ہزار و عید ربی الول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں جو میرے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہا ہے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ تھوڑا سا آپ کو اپنا والیم بڑھانا پڑے گا ایک بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے ذرا تھوڑا سا اونچی بولیں سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے بولیں سارے نبی کہنو کر بیٹھو ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ پتہ لگ جائے کہ نبی کے نو کر ویٹھے ہیں میں ایک کلام آپ کو سناتا ہوں کل ہم اسلام آباد میں تھے ابھی امدر سے ہی آ رہے ہیں ایک کلام میں نے پیش کیا تھا حضور کی نات وہاں پر سعید بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے وہی پیش کرنی ہے درود پاک کا نظرانہ اور ایک حضور کی نات اور ایک منقبت پیش کر کے مولانی کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری کو پورا کر لیں ٹھیک ہے لمبا چھوڑا کوئی میں نے آپ کو نہیں سنانا کیونکہ میں انشاءاللہ زندگی نہیں تو پھر آ جاؤں گا اللہ پاک ہمارے سعید بھائی کو ان کے بچوں کو زندگی دے ہر سال مجھے یاد کر لیتے ہیں تو اگلے سال پھر انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر آئیں گے کاری صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں درمیان میں بھی کبھی حکم دیں گے تو آ کے حضور کی نات کیونکہ سرکار کی نات ٹیوٹی ہے ہماری جی ہم نہیں سنائیں گے تو کون سنائے گا تو اس لیے حاضر خدمت ہوں لمبا کوئی چھوڑا آپ کو میں نے کلام نہیں سنانے ایک کلام میں نے پڑھنا نہیں تھا لیکن میں مسجد میں آ کے ایسے ماحول میں بیٹھا ہوں تو ہوا بڑی اچھی چل رہی ہے رات کے سلام حباس کے دن چل رہے ہیں ایسے آج کے گرمی ہے لیکن سرکار کے ملاد کی برکت ہے تو ایک کلام آپ سن لیں ایسی خوبصورت ماحول کے اندر درود پاک پڑھ رہے ہیں رات کے ایک وجہ کے بعد ویسے بھی تو تو جائی رہی ہے ویندی تاؤں اے پئیے بادے سبا مدینے ویندی تاؤں اے پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دے حال چائیوے دینی سنا مدینے کس کس کے جس کی تمنہ ہے سیدھا ہاتھ اٹھا لیں سلسلللہ لکھا پڑھو نماز بھئی بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو مزہ آتا ہے بولو یار نماز پڑھے تو مزہ آئے گا کس کس کو نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے بھئی ساری زندگی عاشق حاصل پور میں نماز پڑھتا رہا کہتا رہا بڑا مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے لیکن ایک بار مدینے چلا گیا مدینے سے جب واپس آیا نا حاصل پور تو لوگوں کو کہنے لگا لکھا پڑھو نماز پڑھو سرور کہنی لکھا پڑھو نماز پڑھو سرور کہنی کوئی ہکتہ تھی بنجے ہاں کوئی ہکتہ تھی بنجے ہاں کوئی ہکتہ تھی بنجے ہاں سجدہ آتا مدینے بھئی کس کس نے جانا مدینے ہاتھ اٹھا لے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا یا بی بی اللہ کعبِ دہ کعبت اس نے آگے سے لے کر پیسے لے کر بائے تک عقیدہ ہے کعبِ دہ کعبت اس نے اچھا آپ میں سے کس کس نے مدینے جانا ہے تو رہا ہاتھ اٹھا کے دکھا سکتے ہیں بھئی میں جاؤں گا مدینے انشاءاللہ سارے مدینے جائیں بھولو تو لیکن پہلے تو تو مکہ جائے گا خانہ کعبہ کا تواف کرے گا آبِ زمزم پیے گا حجرِ اسوٹ چومے گا صفہ مروہ پہ دوڑے گا پھر جائے گا نا مدینے لیکن دیوانہ کہتا ہے قادری میں سیدھا ہی مدینے چلا جاؤ گا میں نے کہا ہاری دنیا مکہ سے مدینے جاتی ہے تو سیدھا مدینے کیا کرنے جا رہا ہے کہتا ہے میرا قیدہ ہے کعبہ دا کعبہ ڈسڈے ساکو نبی دروزہ کس کس کا خیدہ ہے کعبہ دا کعبہ ڈسڈے ساسو نبی دروزہ کعبہ بشک ہے آلہ پر مل دے خدا مدینے بھائی کس کس کا کیتا ہے خدا مدینے میں ملتا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے منافق کہتا ہے خدا مدینے میں ملے گا ابھی بولا ابھی عقیدہ بولا مل دے خدا مل دے خدا اس نے کہا بھئی حدیث میں تو آیا جنت میں ملے گا لوگوں سے اپنا جلوہ جنت میں دکھائے گا جنت یہ تم مدینے میں ڈھونڈ رہے ہو اے زہوری صاحب نے فرمایا اندے تجھے پتہ نہیں میرے نبی کا گھر ہے تیری جالیوں کے نیچے زندہ بندہ بندہ ہے ہر بندہ نہ بولے کہتا ہے مدینے میں خدا نہیں جنت میں زہوری صاحب بولے تیری جالیوں کے نیچے اب اگر جھوکا آیا ہے اگر تھنڈا مدینے کا تو دھر ہاتھ اٹھانا پڑے گا تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جلنات جسے دیکھنی ہو جلنات جسے دیکھنی ہو جلنات وہ مدینہ دیکھ آیا ہے نا رہی رسالہ صلی اللہ علیہ کا صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ میڈی مرز کو تبیبو کیویں بھلا ہٹے سو میڈی مرز کو تبیبو کیویں بھلا ہٹے سو میڈا دل ہے سینے اندر در پر دل دی توام دینے کس کس کے دل کے توام دینے ہاتھ پھیلا کے بولے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ زمان کے لئے پڑھ رہا ہوں مجھے چھیڑو نا تبیبو میں مریضِ مصطفیٰ ہوں رات کے اسلام ہے کون اس محفل میں اس مسجد میں اللہ کے گھر میں کون مریضِ مصطفیٰ بیکھا ہے سیدھا ہاتھ اٹھائے تو پتہ لگ جائے مجھے چھیڑو نا تبیبو میں مریضِ مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا تبیبو میں مریضِ مصطفیٰ ہوں میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو ہو آم مجھے لے چلو مدینہ کس کس نے مدینہ جانا ہے جاپان والے ہاتھ نہ اٹھائے امریکال بھی ہاتھ نہ اٹھائے یوکے والا بھی ہاتھ نہ اٹھائے بس مدینہ والا دونوں ہاتھ اٹھا گئے صلی اللہ علیہ 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 میرے آقا کی بارگاہ ہی بڑی عظمت والی ہے آپ کے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ اوچھی بارگاہ ہے اوہ بڑی ہی اوچھی ایک صحابی آیا حضور کے پاس ہے حرس کی سرکار جان بوجھ کرنا روزہ ٹوٹ گیا ہے میرے سے جان بوجھ کرنا میں کیا کروں حضور نے فرمایا ساٹھ روزے لگتا رکھو کتنے روزیں اوچھی بولو کتنے روزیں ساٹھ لگتا رکھا حرس کی حضور بڑا کمزور ہو ایک نہیں بچا سکا ساٹھ لگتا آپ تو کریم ہیں کریم انداز انداز آپ تو کریم سرکار کوئی اور حکم کر دیں حضور نے فرمایا اچھا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیں تیرا کفارادہ ہو جائے گا حرس کی حضور بڑا غریب ہوں کہاں سے مسکینوں کو کھانا کھلا ہوں گا آپ تو کریم ہیں کریم تو یہ اور حکم کر دیں سرکار حضور نے فرمایا پھر میری محفل میں بیٹھ جا وہ بیٹھ گئے تھوڑی دیر میں میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خجوروں کا ٹوکرا توہ فتن ایک عورت نے پیش کیا سرکار نے قبول کر لیا فرمایا کہاں ہے بھئی وہ میرا صاحبی جو بھی میرے سے باتیں کر رہا تھا وہ کھڑا ہو گیا انہوں نے کہا حضور میں دوں حضور نے اس کو اپنے قریب بلایا فرمایا روزیں تو نہیں رکھ سکتا مسکینوں کو کھانا تو نہیں کھلا سکتا یہ خجوریں لے جا جا کے مدینے میں مسکینوں کو کھلا دے جا تیرا کفار آدھا ہو جائے کہ رات کے ایک بجے کے بعد آپ دیکھو کس طرح پر بیٹھے ہو کہ وہاں پہ بندہ آیا ہے سزا پانے مگر انعام لے کر جا رہا ہے ایسی ایسی آیا ہے وہ وہاں پر دینے کی ایک کچھ دوں لیکن لے کر جا رہا ہے ہوئے ہوئے وہ بھی تو میرے نبی کا دیوانہ تھا اب دیکھو اس کو بھی پتا تھا اپنے نبی کی رحمت میں کتنا یقین اس نے خجوریں سر پر رکھی عرص کی سرکار کیا مدینے میں مسکینوں کو کھناوں خجوریں آپ تو کریم ہے کریم خجوریں میں اپنے گھنہ لے جاؤں آپ کی میرے میں میرے نبی مسکرات لے فرمایا جاہاں میرے صاحبی خجوریں تو اپنے گھر گئے جا خود بھی کھا اپنے بچوں کو بکھلا تیرا کفار آدھا ہو گیا اسی مقام پر نصیر ملت بولے کوئی دنیا اتا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگینے والا تیرا اچھا سنیے گا یہ وہ سچ ہے یہ ہی پڑی دیمہ اسلام آبا شیر یہ پڑاتا یہ وہ سچ ہے کہ جی سے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا پر پر ہے جو گدا کہ وہ سلسلسہ نے گیا ان کے اندازے نوازش پہ میں قربانے گیا نعمت پاہت تاجس سمت وزیشہ نے گیا ساتھ ہی ملن شیرہ حمد کا کلمدہ آنے گیا دوستی سے کوئی مطلب نہ مجھے بیرسکا ان کے صدقے میں کسی سے نہ پڑا خیرسکا ارے ان کا منگتا ہوں یہاں کون کون منگتا بیٹھا ہے میرے نبی کا ان کا منگتا ہوں مجھے کیا حرام ہوتے ستا اینے جانا اینے ماں کون کون جان رہا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دولے گا اینے جانا میں نے اینے جانا بس بس اینے جانا اینے ماں نام نام کون مجھے اینے جانا اینے جانا لِللہ الہم حمد میں دنیا سے مسلمان گیا ایک بار نعرہ لگاؤ شیر بڑا پیارہ سنگی نعرہ انیسان نعرہ انیسان نعرہ انیسان اب آپ نے شیر کو سمجھنا ہے رات کا یہ وقت ہے اور یہ قبولیت کے گھڑی ہے ہوا چھنڈی چھنڈی چل رہی ہے اللہ کا گھر ہے میرے شیر کو زائع نہ کرنا سارے لوگ جتنے بھی بچے جوان گوڑے حضور پر جتنے نوکر بیٹھے سیج پر یا نیچے شیر کو سمجھنا شاید میں جب یہ لکھا اور جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا آشک کے عشق پر ذرا سنیے وہ کیا کہتا ہے جیسے برسوں کی جاگ رہے ہیں جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے خطری کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے نہیں سمجھا رہی کیا کہہ رہے ہیں جیسے برسوں کی آپ سمجھ جائے تو بولے گا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے اور جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے قبر میں دیکھتے ہی قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا جیسے برسوں کی ملاقات نہیں جیسے برسوں کی ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا جس کا دل چھنڈا ہو گیا سبحان اللہ منقبت کی طرف میں آگئے ہوں اور اختتام کرتا ہوں میں اپنے جملوں کا اچھا جی کیا کیا پڑھیں یہ تو دل کی باتیں ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ سعید صاحب سے جو دل میں ہے وہ ابھی میں نے لفظ نہیں پڑھا آپ نے دیکھا نا وہ سوچ رہے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے اور میں سے کیا کہہ رہا ہوں شیر سنیں اور پھر میں منقبت کے ساتھ متصل ہو جاؤں گا اور مجھے تو یہ کہتے ہی رہیں گے یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو لیکن میں نے بھی ابھی آگے بھی یہ سفر کرنا ہے اور آپ نے بھی ابھی آرام کرنا ہے تو توجہ بسرا کرنی ہے یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں اللہ کا واسطہ ہے میں بڑا لمبا سفر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں صرف حضور کی نات سنانے میرا اور کوئی یہاں پہ مقصد نہیں تھا یہاں اتنی دور آنے کے ٹھیک ہے صرف حضور کی نات کے لیے آئے یہ میرے چار سے پانچ منٹ کی یہ جملے ہیں ان کو آپ نے دل سے سننا ہے آپ کے میرے بار سن رہے ہیں آپ لیکن اگر آپ دل سے سنیں گے تو مزہ آ جائے گا آپ کے میرے بار قیامت کی جو سختی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے علماء کرام سے آپ پوچھ سکتے ہیں پچاس ہزار سال کا دل خدا ایک کر دے گا قیامت کا زمین تانبے کی کر دے گا سورج کو سوا میل پہ لے آئے گا اور خود صفت قہار کے ساتھ آ جائے گا وہ صفت جو کسی نے آج تک دیکھی نہیں اور قیامت تک نہیں دیکھے گا قیامت والے دن اس صفت قہار سے خدا میدان محشر میں آئے گا اور آتے ہی فرمائے گا آدم جنتی اور دوست کی الگ الگ کر دے عرض کریں گے مولا کتنے کتنے کروں اللہ فرمائے گا ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی نکال دے گا ایک جنتی لوگ پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہو اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے اببہ حضور آپ تو ہمارے والد ہیں آپ کی مہربانی آج ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بچائیں نہ ہماری سفارش کرے جا کر آدم جیسا نبی بھی ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا کسی اور کے پاس جاؤ میں نہیں جا رہا صفت قہار ہے میں نے نہیں جا لوگ نو علیہ السلام کے پاس ایک لاکھ چوبیس ہزار کمو بیش نبیوں کے پاس لوگ گھومیں گے کہ آپ ہمیں بچائیں آپ ہمیں بچائیں آپ ہمیں بچائیں ہمارے ساتھ چلے ہمارے ساتھ چلے یہ حدیث سنا رہا ہوں کوئی مزاق نہیں کر رہا میں قیامت کے دن ہاتھ جوڑ جوڑ کر لوگ نبیوں کو کہیں گے ہمارے ساتھ چلے ہمیں بچائیں سارے نبی ہاتھ کھڑے کر دیں گے ازہبو الہ غیر کسی اور کے پاس جاؤ ہمیں تو اپنی پڑی ہے حاصل پوروالو رات کے ایک بچے کے بعد نبی کے نام کے نعرے لگانے والو جانتے ہو جب قیامت میں کوئی خدا کی بارگمہ نہیں جا رہا ہوگا ہمارا نبی جائے گا آپ کی سبحانہ علیہ سے پتہ لگے ہمارے سرکار جائیں گے ہمارے آقا جائیں گے مدینے والے لجبار جائیں گے سرکار جائیں گے حاصل پوروالو اس جملے کا مزہ لے لیں جا کے سر سجدے میں رکھیں گے ربکی بارگاہ میں اور عرص کریں گے مولا میری خاطر ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تو میری خاطر میری اس گناہگار امت کو بخش دے اب منافق وہاں کھڑا ہے میدانِ محشر میں ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے منافق آدم بھی نہیں گیا نو بھی نہیں گیا ابراہیم بھی نہیں گیا موسیٰ بھی نہیں گیا عیسیٰ بھی نہیں گیا سارے نبی پیچھے ہو گئے اب یہ گیا ہے اور سر سردے میں رکھ دیا ہے اور بخشش مانگ رہا ہے امت کی اس کو نظر نہیں آتا صرف سے کہار سے خدا جلوہ فرما ہے اللہ صرف سے کہار میں اس وقت صرف سے میں جب سرکار ہوں گے اپنے محبوب سے کیا فرماے گا ہے وے اللہ پہ یکوے یارنو اج تیتھو نہیں انہی امت ساری وے اللہ پہ یکوے یارنو وے اللہ پہ یکوے یارنو اج تیتھو نہیں انہی کاری تو سجدے سجدے لے جا بخشی امت ساری ایک بار دونوں ہاتھ اٹھا گے لپائک 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 یار لپائک 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 یار رسول ساجدار ختم نبو اللہ فرمائے گا سونے آنی قادری نال عثمان قادری نال اور راتی آئے نہیں پروگرام اچھے اللہ فرمارا سونے آنی اگر تیرا واسطہ میں نے نام آنا آج لوگ کہیں گے اینجی یارنی نالکھی اسن تے گلتے بنی کوئی لیا ہے سارے ہاتھ اٹھا کے لہرات مزا جائے سالوں کی کہیں گے اہم یارنی سجد سر چھوکے لے جا بخشی حمد ساری لے اللہ بے اخ کر یارنی جو جس کا دل تھندہ ہو گیا سبحان اللہ اچھی حضور ارز کریں گے مولا کیا کروں یہ میرا ایمان کہتا ہے حدیث میرا ایمان کہتا ہے اللہ فرمائے گا سونے جا ساری لے جا جا لے جا مزا آگیا حضور کی بات سن کے مزا آگیا حضور کی نا سن کے مزا آگیا اچھا پھر اب یہ میرا جو علیہ ساتھ بولیں گے مجھے تو ایسے سلمان کہہ رہا ہے ایک اور جملہ لیکن اس کے ساتھ ہی متصیر ختم کر رہا ہوں کیم منگ دائے دشمن کی لگائے علی سے بن دائے اور جنت مانگے خدا سے عاشق اسے کہہ کی منگ دائے جنت کو یا اتھے تا علی وسد وزد کے نی میرے ساتھ بولیں گے تھوڑی سی جھنکی بولی ہے کی منگ دائے جنت کو یا اتھے تا علی وسد علی والا ہاتھ اٹھا کے اٹھا میں ٹپ س س س پل دو پا اتھے تا علی وسد کی منگ دائے جنت کو یا اتھے تا علی وسد اتھا وسد حسن حسین جی یم لاتے کر سر سین سین کی میں دیکھ سین جس جس ندی بہ اتھے تا علی وسد کی میں ٹپ سین سل دا پا اتھے تا علی 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 نار حیدری اتھے تا علی وسد اتھے اتھے تا علی وسد و جی را مند علی نوپیر کڑا کڑا مردہ مردہ علی نوپیر پورا مانتا ہے علی کو پیر سارے سارے پھر یہ شیر میں پڑھ کر جاؤں گا جو مرضی کھو میرا علی آسرہ کل جہان دائدہ علی دائدہ آسرہ اے مان حسین دی علی آسرہ بھائی جس کا آسرہ مولا علی ہاں اٹھا لے علی آسرہ ساڑا دائدہ علی آسرہ ہاں علی آسرہ کل جہان میں کہہ رہا ہوں کھڑے ہو جائیں بات علی کی اور علی کی اور زوجہ کی اور حسین کی ماں کی آگئی اس کے ساتھ بھی سلام پڑھیں سارے ہاتھ اٹھا کے علی آسرہ 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 سیرہ تی علی آسرہ تی را دی علی آسرہ کل جہان دا علی دا آسرہ حسین دی شاہ سی جگ سارا میرا میرا پار تو کر دے بھلیا دے سردارا مشکل جے کوئی سردے آب مار علی تا نارا نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری سلام سے پہلے آخری نارا کسے میدان کسے بھی لے قطی علی نہیں حردا کسے میدان کسے بھی ساؤنڈ والے اللہ تجھے بھرکت دے کتنا پیار ساؤنڈ چلا رہا کسے میدان کسے بھی قطی علی نہیں حردا جو بھی مار علی دن آرہ سین نارے حیدری مگتائے جو ہے دردہ مگتائے جو ہے دردہ علی علی اے دردہ نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے نارے میں جس کا مولا ہے اس کا مولا صدیق کا نارہ عمر کا نارہ عثمان کے پیارہ زرہ جو سے بولو اور زور سے بولو زرہ جھوم کے بولو لب چھوم کے بولو اور زور سے بولو نارے حیدری اچھا جی اب آپ یہ بتا دینا کہ آپ کو ایسے تو نہیں لگا کہ میں سلام آباد سے بھی آیا ہوں بولے میں نے ایسے نہیں پڑھا کہ میں گزارہ کر کے چلا جاتا جی بلایا میں نے بھرپور پڑھا جیسے میرے ڈیوٹی تھی میں نے ویسے پڑھا تو نراضی ہوئی اگر دیر سے آنے پہ کیونکہ سفر بڑا لمبا تھا ہم نے بڑی گاڑی بھگائی حد سے زیادہ تو کیونکہ ایک مادہ تھا اس کو وفا کرنا تھا تو الحمدللہ وفا ہو گیا ہے حضور کی ناعت کے سر کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی میں راج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبی سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ صدقے امام آزام دور ہو سبی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیر سلام علیکہ سلامت اللہ علیکہ آخری ارض کریں آخر پس آخر بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جانا آدل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانا اتنا تو کرم کرنا اے عام نہ کے جائے جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا اے سب زگمبر والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو نظر آنے کا نظر آنے اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا آخری عرض کرے ہم آخری عرض کرے ہم میرے مولا جب مارے ہم کلمہ یا حق کا گوڑے ہم ساتھ اس کے یوں کہیں حل سلاة والسلام علیکہ رسول اللہ علیٰ 우리 صحابك حبیب اللہ اب کو بھائی مبارک 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 went جد بھی جانا ہے اللہ صلی اللہ علیٰہ موسیقی 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 اولئے اللہ علاقوں میں ربهم وولئے اللہ المفرحون وإنہوں میں وہ واحد لا إلاغا ہلا رمال الرحیم ان رہت اللہ خریب من المحسنين دعوارم فيها سبحانك اللہم وضحیتهم فيها سلام وآخر دعوارم عن الحمد للہ رب العالمين ألا عائل اوديا الله لا بوض عليهم ولا هم يعجبون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة العالمين ما كان محمد أبا أهل من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبیشين وكان غرب كل شيء عليما اِنَّ اللہ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ وَمَلَىٰ نَبِلِهِ وَمَلَىٰ الَّذِينَ آمنوا وَرْسُلُّوا عَلَيْهِ موسیقی 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 کلام کا ثواب آقا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بارگاہ مجیش کرتے ہیں مولا کا حمد فرماؤں آقا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعہ جنیدہ سے تمام دعو کی بارگاہ مجیش کرتے ہیں امو فرماؤں یا اللہ خصوصاً برخصوص حدی نزید احمد بردن حدی دیکھ محمد بردن اور عبد الرشید بردن کروہ کے اصال کرتے ہیں مولا کروہ کروہ جنہت نصیب فرماؤں یا اللہ اور جتنے ہی اہلِ خانہ کے لباہ حقین اس بنیوں خانی سے کچھ کر گئے سب کی روح کو اصال کرتے ہیں مولا قبول فرماؤں اہلِ خانہ کے مال میں جان میں نصف میں اولاد میں عزت میں آبوں میں برکتی عطا فرماؤں نیک حاجاتی تمنائیں قبول فرماؤں کریم اللہ کے سارے کوئیں ہم سب کے حق میں قبول فرماؤں یا اللہ یا پردگار جو کچھ مانگا عطا فرماؤں ہمارے حق میں بہتر ہے بلما عطا فرماؤں کریم اللہ اے رحمان الرحیم مولا امام حسین کے سبت تصریم ونظر کا واسطہ تشمیر و خلسکین مسلمانوں کی خیر کریں یا اللہ ہمارے وطن رزیز کی خیر کریں اہلِ اللہ انکہ انتہ السمیع العظیم فتب علیہ اللہ انکہ انتتتواب الرحیم ربھیل خرم وانتخیر الرحیم سبح اللہ وآلہ حلق ہی تبانے والا حلق ہی آمی